مجھے تو غزل بھی یاد نہیں کیسے نہیں یاد رہتی اپنی غزل سب کو یاد رہتی مجھے نہیں یاد رہتی بس تو ایک شعر مجھے اپنا یاد آتا ہے کہ بہت پرانا شعر ہے کہ فنا ہو چکی ہیں زمانے کے ہاتھوں فنا ہو چکی ہیں زمانے کے ہاتھوں تیری جلوہ گاہیں میری سجدہ گاہیں کوئی چیز پوری طرح سے قائم نہیں رہتی جیسے کسی نے کہا تھا کہ میں دو دنیاوں کے بیچ میں کھڑا ہوں ایک مر چکی اور دوسری اتنی کمزور ہے کہ پیدا نہیں ہو پائے گی تو یہ چیز ہیں چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں ان کی جگہ نئی چیزیں آ جاتی ہیں نئے تخیلات آ جاتی ہیں نئے فارمز آ جاتی ہیں نئی شکلیں آ جاتی ہیں تو زمانہ بازی وقت بڑے ظلم بھی ڈھا دیتا ہے اکثر اور بیشتر ظلم ہی ڈھا دیتا ہے شکریہ زہرہ آپ نے بہت خوبصورتی سے یہ بات سمجھائیے تو میں اور بھی آپ سے ایک سوال کروں گی کہ آج کل کی شائری میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں یہاں اردو شائری میں دیکھئے اردو شائری جب سے شروع ہوئی ہے نا اس میں تبدیلیاں آتی ہی رہی ہیں اگر آپ کلیسکس کا مطالعہ کریں تو یہ دیکھئے کہ لوگ ہر دفعہ لکھنے والے جو ہیں وہ تبدیلی کو بھرتتے رہیں اور اختیار کرتے رہیں ظاہر ہے کہ زمانے کے حالات کا اثر ہوتا ہے سب سے زیادہ جو ہمارے زمانے کا شہری سرمایہ ہے وہ تقسیم کے بعد کی شائری ہے اور اس سے ذرا سی پہلے کی بیٹھ کے جب حالات ناوڑول ہونا شروع ہوئے ہیں اور جون جون وقت گزرتا جا رہا ہے اور پاکستان جن سبرازمہ مرحلوں سے گزر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ لکھنے والوں کی نصر اور نظم دونوں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی اور لہجوں میں ملک کی تبدیلیوں کا ذکر ذہنوں کی تبدیلیوں کا ذکر سماج کی تبدیلیوں کا ذکر یہ اپنے اپنے انداز سے آتا ہے ایک چھوٹا سا میں وہ لے کے آئی تھی فیض صاحب نے ایک مقدمہ لکھا تھا سیف الدین سیف کی کتاب تو اس کے دو تین میں آپ کو جملے ہیں وہ میں آپ کو سناتی ہوں کیسی اچھی بات انہوں نے لکھی کہ اچھی شاعری کے لیے کہاں لکھ کے لائی تھی وہ بھی بھول گئے انہوں نے لکھا یہ تھا کہ اچھی شاعری کے لیے نخل سخن کی آبیاری کے لیے صرف فن باغبانی سے کا جاننا ضروری نہیں ہے صرف نخل سخن کی آبیاری کے لیے صرف فن باغبانی کا جاننا ضروری نہیں ہے آپ ایسی پرورش کیجئے کہ نخل سخن کی جڑیں زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ پیوست ہوں اور نخل سخن پھلتا اور پھولتا رہے تو یہ ہے کہ زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ تو ہر شاعری کی جڑکوں ہونا ہے ہر شیر ہر کریٹیو کوئی سے بھی چیز ہو کہانی ہو مضامین ہو تنقید ہو شاعری ہو مصوری ہو جو بھی چیز ہو اس کو زمانے کی بدلتی ہوئی قدروں کے ساتھ جڑوں کا پیوست ہونا ضروری ہے کشور میں آپ سے ابھی ایک سوال کروں گی کہ آپ وہ ویمنز ایکشن فورم میں پہلے آپ نے بہت ہی پرومننٹ رول ادا کیا اور اب آپ نے ایک انجیو بھی شروع کیا ہے ہوا کے نام سے جو غریب عورتوں کے لیے معاش اور کس کی سہولت فرام کرتا ہے اور خود اعتمادی ان پر ان کے لیے ان کو سکھاتا ہے تو یہ ایکٹیوزم سے کریٹیوٹی پہ کیا اثر ہوتا ہے ویمن ایکشن فورم ایکچولی ہم لوگ جب پہلی دفعہ نکلے تھے بیس عورتیں تھی اور ان بیس عورتوں کو دیکھ کے ایسم زفر نے کہا تھا کہ یہ دولاک عورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ مارشلالو میں اس وقت تک ابھی جنرلسٹ بھی نہیں نکلے تھے اور وکیل بھی نہیں نکلے تھے اور اس کے بعد ہی نکلے ہیں اور یہ ریپ آرڈیننس کے حوالے سے پہلا جلسہ تھا اس کے بعد تو باقی ہوتے رہے مظاہرے یہ میں اس میں یہ نہیں کہتی کہ ہم چند عورتیں تھی چند دنوں میں ہی سینکڑوں اور ہزاروں عورتیں ہوتی چلی گئیں کہ اس طرح ملتی چلی گئیں اور ہر شہر میں ونڈی اسلام آباد میں طائرہ عبداللہ اور ان سب نے اس کی برانچ مین برانچ قائم کی کراچی میں بھی قائم ہوئی سب جگہ ہوئی وہ ایکٹیوزم جب آپ کے پیر جو ہے پتھر کے نیچے آتا ہے تو چیخ تو نکلتی ہے وہ ایک چیخ تھی ہماری عورتوں کی جو زیاؤلق کے مارشلوں میں حدود آرڈننس قصاص آرڈننس اور قانونی شہادت اور زنا آرڈننس یہ آئے تھے تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کے پاس سیوائے اس کے کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس طرح سے باہر جلوس نکال کے مارشلے کو نہ صرف آگے بڑھائیں بلکہ ہمارے ساتھ حبیب جالب جیسے لوگ بھی سب لوگ شامل ہو گئے تھے اور پھر عدم وکیل بھی آگئے تھے اس وقت جس زمانے میں زیاؤلق کا مارشل ہو تھا اس زمانے میں مجھے گھر بٹھا دیا گیا تھا محمد عظم فاروقی وزیر اطلاع تھے اور انہوں نے میری فائل پہ لکھا تھا can't this ministry run without کشور ناہیت اور اس کے بعد زبردستی مجھے گھر بٹھایا گیا تھا تو اس زمانے میں آپ کو اوزری بھی نہ بنایا جائے اس زمانے میں آپ کو تنخواہ بھی نہیں ملتی تو مجھے تنخواہ بھی نہیں مل رہی تھی تو یونسف اکیلہ ادارہ تھا جو کام کرتا تھا تو اس کے ساتھ میں نے کام شروع کیا پیس ریٹ ویمن ورکرز کا سروے کرنے کا نرونی شہر لاہور میں اور تب مجھے پتا چلا کہ میں جسے ایکسپلوائٹیشن کی بات کرتی ہوں اس سے زیادہ ہزار گنا زیادہ ایکسپلوائٹیشن تو انہوں عورتوں کی ہے جو گھروں پہ کام کرتی ہیں اور ایک شلوار سینے کے آٹھانے اور دو روپے کمی سینے کے اور وہ بھی دو دو تین تین حصوں میں ملتے ہیں تو اس کے بعد میں نے عورتوں کے لیے اور چونکہ گھر بیٹھی تھی اور ادارہ جو نیسف کے لیے کام کر رہی تھی اس لیے عورتوں کے لیے کام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد پھر مقدمہ لڑا گیا اور مقدمہ لڑنے کے بعد دوبارہ میں نوکری پہ بحال ہوئی اور پرانی تنخواہیں ملی اور امیر ہو گئی اور اس طریقے سے یہ لیکن اپنے آپ سے ایک عہد کیا کہ عورتوں کے لیے جو کام میں نے چھ سال پہلے شروع کیا تھا اس کو میں کرتی رہوں گی اور جب میں نے شیخ رشید میرے منسٹر ہوئے اور پہلا اور آخری دن تھا میری نوکری کرنے کا اور انہوں نے مجھ سے یہ مجھ سے میرے سوال نام آئیے جاری کیا مجھے ایکسپریشن کی کہ میں نے کراچی میں ڈانس فیسٹیول کیا تھا کہ میں حکومت کو بددام کرنے کی کوششیں کر رہی ہوں اور اس بات پہ میں نے استعفہ دے دیا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے تیہ کیا کہ میں عورتوں کے لیے پسلسل کام کروں گی اور میں نے جو اپنے جی پی فنڈ سے وہ جگہ لی اور وہ عورتوں کے لیے مخصوص کر دی اور اب میرے ساتھ چار سو اسی عورتیں ہیں جو کام کرتی ہیں اور اپنے لیے روزی کماتی ہیں ایکچولی میرا سوال یہ تھا کہ وہ کس طرح وہ ایکٹیوزم کرییٹیوٹی کو بڑھاتا ہے یا وہ اس کو کم کرتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی آپ کی نئی جو کتاب ہے وہ وحشت میں اور عورت میں لپٹی وی شاعری اور اس کے بارے میں انتظار حسین صاحب نے لکھا ہے کہ یہ تو انٹی پویٹری ہے تو اس کے جواب میں آپ کیا کہیں گی ایکچولی وہ انتظار صاحب سے پہلے سلاہ الدین محمود ہمارے ایک شاعر ہوتے تھے تو میری ابھی تیسری چوتھی کتاب آئی تھی علامتوں کے درمیان تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کشور ناہید کی ہاں محبت مر رہی ہے تو میں نے پوچھا تھا کہ کس لحاظ سے انہوں نے کہا جب محبت کی شاعری نہیں ہوگی تو وہ شاعری نہیں ہوگی تو اپنا اپنا نقطہ نظر ہے دنیا بھر میں ابھی یوسا کے اوپر اتنی باتیں ہو رہی ہیں یوسا نے محبت کا نوبل نہیں لکھا اپنے خوابوں کا نوبل لکھا ہے یا پھر یہ کہ وہ جو ترک نوبل نگار ہے سنو جس کا نوبل ہے اس میں بھی اس نے محبت کی بات محبت جو ہے وہ پچیس سال کی عمر تک جیسا مارک سے کہا تھا وہ تو بہت جوان رہتی ہے لیکن اس کے بعد زندگی کے اتنے رشتے بن جاتے ہیں اور اتنے میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ رشتوں کی چار پائیوں پہ بیٹھ کے اس کی ادوائن کسی رہتی ہیں ہماری نانیاں دادیاں اور وہ اب نانیاں دادیاں نہیں رہی اب اکیلے کمرے میں رہنے والی عورتیں رہ گئی ہیں جن کا اگر مقالمہ ہوتا ہے تو ٹیلی ویشن سے ہوتا ہے یا کمپیوٹر سے ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آج کے زمانے کی عورت کے لیے اس لیے ہیں کہ اس وہاں سے یہ سبق سیکھ سیکھ کے یہ نئی باتیں میرے اندر آئیں اب ہم کچھ کلام سنتے ہیں زیرا آپا آپ سنائیں گی پہلے زیرا آپا تو بعد میں سنائیں گی وہ نہیں کر سکتے اور میرے تو استاد کی حیثیت رکھتی ہیں کیونکہ میرے اندر اگر شیر نے جنم لیا تو زیرا آپا کی وجہ سے لیا ورنہ میرے اندر شیر نہیں تھا شیر کی گفتگو جو ہے وہ جو ابا نے کہی تھی وہ اس کی جڑے زیرا آپا اندر شیر نہیں تھا شیر نہیں تھی ہیری میہ تُو نے مجھ کو برسوں پہلے خواب دکھا کے ہنس کے کہا تھا اب تیرے نام کی عزت ہوگی اب تیرے خواب گلاب بنیں گے اب دنیا وہ ذہن بنے گی جس میں عورت داسی بن کے جھوٹا کھا کے کسی بھی گھر اور کسی گلی میں خوار نہیں ہوگی ہیری میہ آج بہت دروازوں پہ لٹکی تختی پہ میرا نام لکھا ہے میری بڑائی میرے منصب میری خاطر سب کے ہاتھ میں پھول علم ہیں سب کہوے ہیں اور لکھے ہیں میری بڑائی میرے منصب میری خاطر سفارہ ہیں دروازوں کی تختی والے ملکوں ملکوں جاوے ہیں اور کہوے ہیں جگ کی آدھی آبادی کو کل جگ دیکھے پیچھے چھوڑ کے کہاں رہو گے سب کہوے ہیں سب سن لے ہیں ہیری میہ اتنے بڑسوں بعد بھی لاکھوں اور کروڑوں پیاسے چہروں نے دیکھا ہے وہی سڑک ہے وہی ہے گھنگٹ اور سڑک پہ روڑے کوٹتی وہی ہے عورت ہیری میہ میری کوک یہ میری بپتہ کس تختی پہ لکھے کس دہلی سے مانگے کون عدالت جائے انگوٹے کی مہر پہ رخصت ہونے والی بے نامی کے موت گویں کی چیختی عورت کس کو حال سنائے ہیری میہ اتنے بڑسوں بعد بھی میری چادر دھجی بن کے لٹک رہی ہے تیر وہی ہیں اور وہی دشنام تماشے دیرج بولو تو بھی میری میرے ہونٹ کی پپڑی ہاتھ کی ادھڑی کھال پکارے ہیری میہ سب سچے ہیں سارے سیانے سچ لکھے ہیں پرمیہ میں کاغذ کا پھول نہیں ہوں میرے سچ کو کاغذ کی دنیا سے باہر لاؤ میرے سچ کو کاغذ کی دنیا سے باہر لاؤ ورنہ بڑسوں بعد بھی بیٹھی یہی کہو گی وہی سڑک ہے وہی یہ گھنگٹ اور سڑک پہ روڑے کورتی وہی یہ عورت مجھے مجھے سواد کا نوحہ مجھے لائنوں والے کاغذ پر لکھنے سے خوف آتا ہے مجھے لائنوں والے کاغذ پر لکھنے سے خوف آتا ہے مجھے لگتا ہے میرے لفظ محصور ہو گئے ہیں مجھے برقے میں لپٹی عورت سے خوف آتا ہے مجھے لگتا ہے مگھوٹوں سے عورت کا وجود نابود ہو گیا ہے مجھے داڑی میں چھپے مردانہ چہرے سے خوف آتا ہے مجھے لگتا ہے خدرو گھاس قبرستان چھوڑ کر چہروں پہ ٹھہر گئی ہے مجھے سفید ٹوپی پہنے مردانہ سروں سے خوف آتا ہے مجھے لگتا ہے کفن کو کفن کوزوں میں مٹا ہوا زندگی کے گلابی پن کا مزکہ اڑا رہا ہے مجھے معصوم بچوں کے سروں کو مدرسے میں ہلتا دیکھ کر خوف آتا ہے مجھے لگتا ہے گردنوں کو تن سے جدا کرنے کا طریقہ پڑھ کر بچے جھوم رہے ہیں مجھے شلواروں میں خجاتے مردوں سے خوف آتا ہے گیارہ سالہ من کوہ رکھنے کے باوجود ان کی ننگی آنکھیں کچھ اور تلاش کر رہی ہوتی ہیں مجھے کوٹے پہ لڑکی ٹبی کی لڑکی سے خوف نہیں آتا ہے مجھے کوٹے پہ لڑکی ٹبی کی لڑکی سے خوف نہیں آتا ہے کہ اس کا اندر باہر بالکل ایک جیسا ہے یہ میں نے سن تیراسی میں لکھی تھی وہ جب ہمارا جلوس نکلا تھا عورتوں کا جس پہ عورتوں کا دن منایا جائے گا بارہ فروری کو تو اس وقت اس جلوس کی خبر جو تھی وہ اخبار میں اتنی سی تھی کہ عورتوں کا جلوس نکلا لاتھی چارج ہوئی ہوئی جالب زخمی ہوئے اتنی عورتیں زخمی ہوئیں اتنی جیل میں لیکن اس کے ساتھ اتنی بڑی خبر تھی مولویوں کی جنہوں نے کہا تھا کہ جو عورتیں اس جلوس میں شابل تھی ان کے نکا فسک ہو گئے تو ہم لوگوں نے اپنے میاں کو کہا کہ تم تو آزاد ہو گئے تمہارے نکا تو ختم ہو گئے تو اس سے اگلے دن آسمانے لہور ہائی کورٹ میں جلسہ کیا تو پھر وہ خبر پڑھنے کے بعد میں نے نظم لکھی جس کو تاہرہ اور عارفہ کہہ رہی ہیں قومی طرح نا یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جببہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچیں نہ سڑ جھکائیں نہ ہاتھ جوڑیں یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ جن کے جسموں کی فصل بیچیں جو لوگ وہ سرفراس ٹھہرے نیابتیں امتیاز ٹھہرے وہ دعور اہل ساز ٹھہرے یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ سچ کا پرچم اٹھا کے نکلیں تو جھوٹ سے اشارہیں اٹی ملے ہیں جو بول سکتی تھی وہ زبانیں کٹی ملے ہیں ہر ایک دہلیس پہ سزاؤں کی داستانیں رکھی ملے ہیں یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں کہ اب تاقب میں رات بھی آئے تو یہ آنکھیں نہیں بجھیں گی کہ اب جو دیوار گر چکی ہے اسے اٹھانے کی زد نہ کرنا یہ ہم گناہگار عورتیں ہیں جو اہل جببہ کی تمکنت سے نہ روب کھائیں نہ جان بیچیں نہ سڑ چکائیں نہ ہاتھ چھوڑیں شکریہ کشنہ شکریہ ترچہ نہیں ہوتا تاریخ یہ شب میں کوئی چہرہ نہیں ہوتا